آج بلیک این وائٹ میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت بڑا خلاصہ کریں گے اور خلاصہ اس بات کو لے کر ہوگا کہ وہ ٹرینی اپرادی چھوٹے سے اپرادی بیس بائیس سال کے وہ لڑکے جن کی جیب میں دو سو روپے تک نہیں تھے ان کے پاس پانچ لاکھ روپے کی پسٹل کہاں سے آئی اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ عتیق احمد کی اتنی بڑے پولس بندوبست کے بیچ ہتیا کر سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتیا ضرور ان تینوں چھوٹے اپرادیوں نے کیے لیکن اس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے کوئی اور ہے جو پیچھے سے گولی چلا رہا تھا کوئی اور ہے جو اس ہتیا کے پیچھے ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس ہتیا کے پیچھے کون ہو سکتا ہے آج اگلا خلاصہ ان نیتاؤں کے بارے میں ہوگا آج ان نیتاؤں کا نام لے کر ہم آپ کو بتائیں گے جنہوں نے عتیق احمد کا استعمال کیا ہے اور بدلے میں عتیق احمد کو ودھائق بنایا سانسد بنایا اسے راجتک سررکشڑ دیا اور ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پیچھے ایسا آدمی بیٹھا ہو جسے یہ ڈر ہو کہ اگر عتیق احمد نے اپنا موں کھول دیا تو بہت سارے راز بہار آ جائیں گے اور تیسری بات یہ بہت سارے لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف تو عدالت میں ہونا چاہیے لیکن ہائی کورٹ کے وہ دس جج جو عتیق احمد سے اتنا ڈر گئے کہ وہ اس کی زمانت پر سنوائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے آج ان دس ججوں کا نام لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں گے ان کی سوچی آپ کو دکھائیں گے اور پھر آپ سوچئے گا کہ وہ سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیدھان، قانون، عدالتیں، پرشاسن یہ انصاف کرنے کی جگہیں ہیں آج ان سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سارے جج عتیق احمد سے اتنا ڈرتے تھے اس کی جیب میں تھے تو اگر آپ اسے جیل میں بھی ڈال دیتے یا یہ مقدمے اور دس بیس سال تک چلتے بھی رہتے تو آپ عتیق احمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے سو آج کا بلیک اڈ وائی بہت دھماکے دار ہونے والا ہے ملتے ہیں رات نو بجے آج تک پڑے